شیعوں کے جو عالم وغیرہ ناد علی کے ٹیگ وغیرہ امام زامن کے ٹیگ وغیرہ اور اسلام پریلیویوں کے ٹیگ جھنڈی وغیرہ کاروبار کرنا کیسا ہے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں شرکی الفاظ لکھیں میں اس کے اوپر خام خواہ آپ قرآن میں واضح حکم ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْقِرِ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْقِسْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کو اور برائی میں علاگ رہو مجھے بتائیں اگر کسی تعویز کے اوپر لکھا ہو کہ جیزیز کرائیسٹ خدا کے بیٹے ہیں ناؤذو باللہ تو کیا آپ یہ بیج بیچیں گے آپ پھر یہ کہیں گے کہ اس میں تو ذتیسہ کا نام لکھا ہے جو ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے بلکل ہیں لیکن یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے ویسے تو اس سٹیٹمنٹ کا کچھ حصہ قرآن میں بھی لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن بریم ہی اللہ ہے بے شک وہ بھی کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ تین خداوں میں سے ایک ہے تو وہ سٹیٹمنٹ پوری لکھی ہوئی ہے آدھی سٹیٹمنٹس ہوں گی اس طرح کی تو اگر جیزیس کرائیسٹ کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہو وہ ہم جائز نہیں سمجھتے تو باقی بزرگوں کے بارے میں اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ نہ بیچیں